چانسا ڈرامے کی نیکس اپیسور میں آپ دیکھیں گے فیزا چونکہ بہت زیادہ پریشان ہے جب سے اس نے فراز سے شادی کیا اس کی تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی اپنی فیاملی کو اپنا دکھ تک نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کے گھر کے دروازے اس کے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو چکی ہے جیسے دعا کو گھر سے نکالا گیا مجھے بھی گھر سے نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ میں اب اس گھر میں نہیں آسکتی میری شادی ہو چکی ہے اور مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے اگر میں فراز سے ڈیواز لے ہی بھی لیتی ہوں تو میں کہاں جاؤں گی میں دعا کی طرح ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی تو فیزا نے سوچ لیا کہ وہ فراز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گ بزارے گی لیکن فراز کو منائے گی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہے وہ اپنے بچے کو نہیں جان سے مانا چاہتی جو بچہ اس دنیا میں آیا تک نہیں ہے لیکن فراز فیزا کی ایک بات نہیں سوڑا وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں تمہیں ڈیواز دے کر اس گھر سے نکال دوں گا مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا تو فراز اپنی فیملی کو یہ بتاتا ہے کہ فیزا کو یہ بچہ نہیں چاہیے اسی وجہ سے میں فیزا کے ساتھ نہیں رہنا چاہت لیکن فیزا فراز کی فیملی کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہتی ہے کہ فراز جھوٹ بھو رہا ہے اور ایک نمبر کا کھٹ گیا انسان ہے اور اس سے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بچہ دنیا میں آیا تو وہ مجھے ڈیواز دے دے گا اس گھر سے نکال دے گا میں آخر کروں تو کروں کیا تو فراز کی ڈیواز یہ تمام باتیں سن کر فراز کو تھپڑ مار دیتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں اس حد تک کرو جاؤ گے اگر تم نے فیزا کو ڈیواز دی تو میں تمہ اس گھر سے نکال دوں گا اپنی جہداز سے بے دخل کر دوں گا پھر تم کہاں جاؤ گے تم سوچ لینا فیزا میری بیٹی بن کے میرے ساتھ اس گھر میں ہی رہے گی تو بیورز آپ کو اس ٹرامی کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے ہمیں کمٹی کے تصویب بتائی گا ویڈیو چھلے گا لائک کرنا مت بھولے گا تھنکس وچی میں ویڈیو